السلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل گرگٹ پر آپ سب کو خوشاندید کیا آپ جانتے ہو کہ گیارہ پاکستانی کلالی ایسا بھی ہے جنہوں نے دو ہزار آٹھ کا آئی پیل کیل ہے یعنی آئی پیل کا جو پہلا ایڈیشن تھا اس میں گیارہ پاکستانی کلالی بھی تھے جی ہاں اور تین کلالی ایسا تھے جنہوں نے اپنے ٹیم کو چیمپین منائے تھا تین کلالی ای پیل کے وینر ٹیم کا حصہ بھی تھے ای پیل میں آٹھ ٹیمیں تھی دو ہزار آٹھ کا جو ای پیل تھا آٹھ ٹیموں میں سے گیارہ پاکستانی کلالی کیلے تھے تین ٹیمیں ایسی تھی جس میں کوئی پاکستانی کلالی نہیں تھا بگیا پانچ ٹیموں میں گیارہ پاکستانی کلالی تھے اور کون سے کلالی کس ٹیم میں تھے میں آپ لوگو بتاؤں گا اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ لوگوں نے فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ کو سبسکرائب کرے تاکہ کرکٹ سے جوڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے اسی چینل سے ملتی رہے سب سے پہلے بات کر لیتے کولکتہ نائٹ رائیڈر کے جو شاروخ خان کی ٹیمیں اس میں چار پاکستانی کلالی تھے جن چار کلالیوں میں شامل ہیں عمر گل شویب اختر محمد حافیز اور سلمان بٹ یہ چار پاکستانی کلالی شاروخ خان کی ٹیم میں کلے تھے آئی پیل دو ہزار آٹ میں اس کے علاوہ تین ٹیمیں میں آپ لوگوں کو پتا دیتا ہوں جس میں کوئی پاکستانی کلالی شامل نہیں تھے اس میں کہاتے ہیں مومبائی انڈین کی ٹیم اس کے علاوہ دونی کی ٹیم چندہ سپرکنگ اور پریٹی زنٹک کی ٹیم کینگز ایلیون پنجاب ان تین ٹیموں میں کوئی پاکستانی کلالی شامل نہیں تھا اس کے علاوہ کلکتہ نائٹ رائڈر میں چار کلالی تھے اس کے علاوہ رویل چیلنجر بینگلور جو ویرات کولی کی ٹیم ہے اس میں ایک پاکستانی کلالی تھا وہ ہے مزبا الحق اس کے علاوہ دکن کی ٹیم میں بھی ایک پاکستانی کلالی تھا جو اس وقت ہیدرباد کی ٹیم ہے اس کا نام پہلے دکن ہوا کرتا تھا اس میں کہلتا تھا شاہد آفریدی اور شاہد آفریدی سب سے مہنگے کلالی بھی ثابت ہوئے تھے دو کروڑ اور ستر لاکھ روپے میں بھی کہتے اس وقت اس کے علاوہ دلی کے ٹیم میں بھی دو پاکستانی کلالی کہلے تھے دلی کیپٹل جو اس وقت رشب پنت کی ٹیم ہے دلی کیپٹل اس ٹیم میں دو پاکستانی کلالی تھے ان کا نام ہے محمد آصف اور شویب ملک یہ دو پاکستانی کلالی دلی کے ٹیم میں کہلے تھے اور اب ان تین کلالیوں کے بارے میں آپ لوگ بتاؤں گا جو چیمپین ٹیم میں تھے جی ہاں راجستان رویل دو ہزار آٹھ کا آئی پیل جیتا تھا اور اس میں تین پاکستانی کلالی کہلے تھے جس کا نام پہلا کلالی کامران اکمل دوسرا کلالی سحیل تنویر جو ٹاپ وکیٹ ٹیکر بھی تھا آئی پیل دو ہزار آٹھ کا اور اس کے علاوہ یونس خان یونس خان کامران اکمل اور سحیل تنویر یہ راجستان رویل کے ٹیم میں تھے اور راجستان رویل کی ٹیم ایپی ایل دو ہزار آٹھ کی ٹرافی جیتی تھی تو یہ تین کلالی چیمپین ٹیم کے ساتھ تھے تین ٹیمیں ایسی تھی جس میں پاکستانی کوئی کلالی نہیں تھا جس میں کینگز ایلیون پنجاب مومبائی انڈین اور چھننائی سپر کنگ کی ٹیم میں آتی ہے باقی شاید افریدی دکن کی ٹیم سے کہہ لیتا مزبا الحق بینگلور کی ٹیم سے کہہ لیتا محمد آصف اور شویب ملک دلی کے ٹیم سے کہہ لیتے سلمان بٹ شویب اختر عمر گل اور محمد آفیز کلکتہ نائٹ رائیڈر سے کہہ لیتے جبکہ یونس خان کامران اکمل اور سوہل تنویر راجستان رویل کے ٹیم سے کہہ لیتے تو یہ گیارہ پاکستانی کلالی آئی پی ایل کیل چکے ہیں دو ہزار آٹھ کا آئی پی ایل جہاں پر پاکستانی کلالی علاوت ہے اس وقت تو یہ گیارہ پاکستانی کلالی آئی پی ایل میں کہہ لیتے امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ